اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صبح بخیر دیار ریزورٹ سے آپ سب کا استقبال ہے ہا 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 کیا بات ہے بھائی آپ دیار ریزورٹ پہ آئے ہوں اور اجانک سے بارش شروع ہو جائے تو کیا خوبصورت اور صاف سترے مناظر ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں یہ ان کا ریسٹورنٹ ہے اور یہ دیار کے درختیں جن کی وجہ سے اصل میں دیار ریزورٹ مشہور ہے اب آپ پوچھیں گے یہ ہے کہاں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ جب مظفرہ بار آتے ہیں مریسی ہو کر کے تو کوہالہ سے آپ کو رائٹ سائٹ منہ ہوتا ہے دیل کورٹ کی جانب کوہالہ سے یہاں تک تقریباً کچھ چالیس منٹ کا رستہ اور آپ چالیس منٹ میں اس خوبصورت وادی میں ہوتے ہیں دیل کورٹ میں یہ واحد جگہ ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ زیادہ جگہیں بسند نہیں آئی لیکن اگر دیار ریزورٹ کو میں نمبر دوں تو آزاد قسمی میں شاید میں اس کو پہلا نمبر دوں گا خوبصورت لوکیشن ہے اٹموسٹر بہت شاندار ہے صفائی سلویسز ایوریتن ایجن ایوریتنگ ہے سوپر آپ یہاں ضرور ایکسپریئنس کریں اور اب یہاں پہ برفواری کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اور برفواری میں یہاں کے جو مناظر ہوں گے وہ اور زیادہ سندر ہوں گے میں ایمیجن تو کر سکتا ہوں چلیں ابھی صرف آپ کو ایک ہی روم دکھا دیتا ہوں بیسے میں نے لاسٹ ٹائم اس کا ریویو بھی کروایا تھا بہت ساف سلطر ہے لکجریس ہے فل یہ دیکھئے جی یہ ان کی بیلڈنگ کا مین انٹرنس ہے ایک روم میں آپ کو دکھا دا ہوں یہ دیکھیں یہ چیک کریں فل کشمیری ٹچ دیا ہوگا ہے نمدے وہ لے رہے ہیں آپ دیکھیں کشمیری کڑھائی سے ملبوس یہ زبردست قسم کے نمدے اور یہ دیو ہے دیار کا جب آپ صبح جا گئے ہیں اور اپنے کمرے سے باہر یہ مناظر دیکھیں گے تو آپ کا دل گارڈن گارڈن نہیں دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا کیونکہ یہ ظلہ باغ میں آتا ہے تو میری تو بھائی فیبرٹ جگہ رہی ہے ہمیشہ سے دیار ریزورٹ مہنگا ہے پیسے زیادہ لیتے ہیں لیکن ان کا بنتا ہے اتنا تو بنتا ہے اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ دیار ریزورٹ جو ہے یہ پی سی کو ٹکر دینے والی جگہ ہے باقی تو نہیں لیکن پی سی مظفر آباد کو یہ ٹکر دینے والی جگہ ہے اوپر فورسٹ میں کر کے انہوں نے اپنے ہرٹس بھی بنایا ہوئے ہیں جو فیملی ہرٹس ہیں لوگ وہاں کر کے بھی رہتے ہیں خوبصورت ماحول ہے چاروں طرف سے فینس لگی ہوئی ہے مین انٹرنس کا یہی ہے یہاں سے بس ان ہوں گے تو اس کے راوہ فل سکیور ہے اس بلڈن کی بیگ سائٹ سے اوپر ایک ٹریک جاتا ہے جسے رخاباڑیاں کہتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کا پیدل ٹریک ہے وہ تو اور ہی مزے کی جگہ ہے تو اس طرح اگر آپ سردیوں میں کہیں جانے کا پلان کر رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں اپنی گاڑی آپ کی جائے اور روڈ بھی قریب ترین ہو سفر بھی اسلام آباد سے زیادہ نہ ہو تو میں آئی سجیسٹ چو دیار ریزورٹ اس دا بیسر اپشن اپنا با اسا خیار کی گا اللہ حافظ